بسم اللہ الرحمن الرحیم پس یہ فیل کو بھی عام ہوگا اس میں فائل اس میں مفول کو بھی شامل ہوگا وصفت المشبہتہ صفت مشبہ وغیرہ اور اس کے علاوہ کو بھی لفظا اور فیل لفظوں میں پایا جائیں وجازہ ای لم یجب العطفو اور عطف واجب نہ ہو ولم یمتنع اور ممتنع بھی نہ ہو فلا ینتقضو پس یہ قائدہ نہیں ٹوٹے گا ضربتو زیدن وعمرن کی مثال سے لوجوب العطف فیہ کیوں کہ اس میں عطف واجب ہیں فلوجہان پس دو وجب پڑھ سکتے ہیں ایل عطف ونصب علی المفعولیت جائزانی عطف اور نصب بنابر مفعولیت کے دونوں جائز ہیں نحو جیتو آنا وزائدن بنصب علی المفعولیت نصب کے ساتھ بنابر مفعولیت کے وزائدن پڑھ سکتے ہیں بررفع علی العطف رفع کے ساتھ بنابر عطف کے وإلا وگرنا ای وإلم یجز العطفو اور اگر عطف جائز نہ ہو بل یمتنع ہو بلکہ ممتنع ہو تعین النصب تو نصب متعین ہوگا مثل جیتو وزائدن فإن العطف فیہ ممتنعون کیونکہ اس میں عطف ممتنع ہیں لعاد مل فاصلت فاصلے کے نہونی کی وجہ سے لا بتاقید المتصل بالمنفصل ضمیر متصل کی ضمیر منفصل کی تاقید کے ساتھ ولا بغیر ہی اور نہ اس کے علاوہ کے ساتھ وَإِنْ كَانُ الْفَعْلُ مَعْنًا اگر فعل مانوی ہو اَيْ أَمْرًا مَعْنَوِيًا امر مانوی ہو مستمبتاً من اللفظ مستمبت ہو لفظ وَجَازَ وَجَازَ وَجَائِزَ ہو اَيْ لَمْ يَمْتَنِعُ مُمْتَنِنَهُ العطف عطف تعین العطف تو عطف متعین ہوگا حیث و اس حیثیت سے لَا يُحْمَلُ کے محمول نہیں کیا جائے گا عطف کو عَلَا عَمَلِ الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِ عاملِ مانوی کے عمل پر بلا حاجت بغیر کسی حاجت کے مَعَا جَوَازِ وَجَهٍ آخَرًا دوسرے وجہ کے جواز کے ہوتے ہوئے وَهُوَ الْعَطفُ اور وہ عطف ہیں نَحْو مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ وَإِلَّا اَيْ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطفُ اور اگر عطف جائز نہ ہو بلکہ امتنا بلکہ ممتنے ہو تَعَيَّنَ النَّصَبُ تو نصب متعین ہوگا حیث و اس حیثیت سے لا وجہ سوا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے نَحْو مَا لَكَ وَزَيْدٍ وَمَا شَعَنُكَ وَعَمْرًا فَإِنَّهُ اِمْتَنَعَ الْعَطفُ فِيهِمَا کیونکہ ان دونوں میں عطف ممتنے ہیں لَأَنَّ الْعَطفَ عَلَى الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ کیونکہ عطف زمیر مجرور پر بلا اعادت بلا اعادت الجار غیر جائز جار کے اعادے کے بغیر جائز نہیں ہے وَلَمْ يَجُوزْ عَطفُ عَمْرًا عَلَى الشَّعَنِ عَمْرًا کا عطف جائز نہیں ہے شان پر اِذِ سُوَالُ اَنْشَعَنِهِمَا اس لئے کہ سوال جو ہے ان دونوں کے حال کے بارے میں ہیں وَنَفْسِ الْآخَرِ نَكَ ان دو میں سے ایک کے حال کے بارے میں اور دوسرے کے ذات کے بارے میں وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَانَوِيَتِ الْفِعْلِ ہم نے حکم لگایا ہے فِعَلْ کے مانوی ہونے کے ساتھ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ ان مثالوں میں لِأَنَّ الْمَعْنَا کیونکہ مَعْنَا ہے مَا تَسْنَو وَمَا يُمَاصِلُهُ اور جو اس کے مثل ہیں فَمَعْنَا پس اس کا معنی جو ہے مَا شَانُكَ وَزَيْدًا کا مَا تَسْنَو وَزَيْدًا ہے وَمَعْنَا مَا لَكَ وَزَيْدًا مَا لَكَ وَزَيْدًا کا معنی ہے مَا تَسْنَو وَزَيْدًا وَمَعْنَا مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ کا معنی ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح نے اس عبارت میں یہ بیان کیا ہے کہ مطلب میں فائنکان الفیلو میں فیل عام ہے اس سے مراد فیل استلاحی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دال علی الحدث ہیں جو فیل دلالت کریں حدث پر خواہو فیل ہو اس میں فائل ہو اس میں منفول ہو صفت مشبہ وغیرہ کا سیغہ ہو سب کا ایک ہی حکم ہے فائنکانا ای وجد الفیلو پس اگر پائے جائے فیل ای ما یدلو علی الحدث جو حدث پر دلالت کریں فیعم الفیلہ پس یعام ہوگا فیل کو بھی اس میں فائل اس میں مفول صفت مشبہ اور اس کے علاوہ کو بھی لفظا وجازہ ای لم یجب العطفو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح نے اس عبارت میں یہ بیان کیا ہے کہ جواز یہاں پر امکان خاص کے معنی میں ہیں امکان خاص کا مطلب ہوتا ہے جس کی نجانب مخالف ضروری ہو اور نجانب موافق ضروری ہو یعنی عطف نہ واجب ہو اور نہ عطف ممتنے ہو بلکہ جائز ہو لہذا جس میں عطف واجب ہو وہ امکان خاص میں داخل نہیں ہیں جیسے ضرب تو زائدن و عمرن اس میں عطف واجب ہیں اس لیے کہ عطف کے عجوب کی وجہ سے عمرن کو منصوب پڑھیں گے مرفوع نہیں پڑھ سکتے اور ہر وہ صورت جس میں نصب واجب ہوگا وہ امکان خاص میں داخل نہیں ہوگی مثلا فعل لفظی ہو اور عطف جائز نہ ہو تو مفول معہو ہونی کی بنا پر نصب ہی متعین ہوگا جیسے جئتو وزائدن کہ اس میں عطف ممتنے ہیں اس لیے کہ ضمیر متصل پر ضمیر منفصل سے تقید لائے بغیر عطف جائز نہیں ہے تو یہاں بھی مفولیت کی بنا پر نصب متعین ہیں رفع نہیں پڑھ سکتے خلاصہ یہ ہے کہ جواز امکان خاص کے معنی میں ہیں امکان خاص میں وہ صورت آئے گی جس میں عطف نہ واجب ہو اور نہ ممتنے ہو لفظاً وجاز ای لم یجب کہ واجب نہ ہو العطف عطف ولم یمتنے اور ممتنے بھی نہ ہو فلا ینتقضو پس یہ قائدہ نہیں ٹوٹے گا اس مثال سے لوجوب العطف فی ہے اس میں عطف کے وجوب کی وجہ سے کیونکہ اس میں عطف واجب ہیں فل وجہانے پس تو nozzle وجہ پڑھنا جائز ہیں ایل عطف ونصب علمفعولیت ہے جائز آنے یعنی عطف بھی پڑھ سکتے ہیں عطف کا مطلب یہ ہے کہ مرفوع پڑھ سکتے ہیں ونصب علمفعولیت ہے اور بنابر مفعولیت کے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں جائزانیں دونوں جائز ہیں نہ هجے تو آنا وزیدن زائدن پڑھ سکتے ہیں بنصب علمفعولیت ہے نصب کے ساتھ بنابر مفعولیت کے وزیدن اور زائدن کو مرفو یعنی زائدن پڑھ سکتے ہیں بررفعالالعطف رفع کے ساتھ بنابر عطف کے وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ بَلْ يَمْتَنِعُ یہاں سے شارحوں اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لفظ اللہ سے جو عدم جواز مفہوم ہو رہا ہے اس سے مراد امتنا ہے اگر عطف جائز نہ ہو بلکہ ممتنے ہو جس طرح کہ ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ امکان خاص کے دو جانب ہوتے ہیں کہ نہ جانب مخالف ضروری ہو اور نہ جانب موافق ضروری ہو تو اس میں جو ہیں جو جانب مخالف ہیں یعنی ممتنے ہونا وہ مراد ہیں یہاں پر اگر عطف جائز نہ ہو بلکہ ممتنے ہو تو نصب متعین ہیں گویا لفظ اللہ سے امکان خاص کی نفی ہے تو یہاں پر امکان خاص کی نفی ہو رہی ہے جیسے کہ گزر گیا ہیں کہ جواز سے مراد امکان خاص تھا امکان عام نہیں تھا اور یہاں امکان خاص کی نفی ہیں امکان خاص کی نفی میں دو احتمال ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ جانب مخالف کا ثبوت ضروری ہو یعنی عطف ممتنے ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جانب موافق کا ثبوت ضروری ہو یعنی عطف واجب ہو تو شارح نے بل یمتنعو کہہ کر پہلے احتمال کو متعین کر دیا کہ یہاں لم یجز سے مراد عدم عطف کا ہونا ضروری ہے اور عدم عطف کے ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عطف ممتنے ہو اس لئے بل یمتنعو کہا وَإِلَّمْ يَجُزِلْ عطفُ اور اگر عطف جائز نہ ہو تو اس کے دو مطلب ہو سکتے تھے کہ واجب ہوگا یا ممتنے ہوگا تو شارح نے بتا دیا بل یمتنعو کہ بل کے ممتنعو تَعَيَّنَ النَّاسَبُ تو نصب متعین ہوگا مثل جَئْتُ وَزَيْدًا تو یہاں پر زیدن کا عطف نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جَئْتُو تُو ضمیر کا تُو ضمیر کی تاقید یہاں پر موجود نہیں ہے فَإِنَّ الْعَطْفَ فِيهِ مُمتنعون کیونکہ اس میں عطف ممتنع ہیں لِعَدْ مِلْ فاصلتِ فاصلہ نہیں ہے تو ضمیر اور زیدن کے درمیان فاصلہ نہیں ہے لَا بِالْتَقِيدِ الْمُتَسِلِ بِالْمُنْفَسِلِ نہ تو ضمیر متصل کا ضمیر منفصل کے تاقید کی صورت میں فاصلہ ہیں وَلَا بِغَيْرِهِ اور نہ اس کے علاوہ کوئی فاصلہ ہیں وَإِنْكَانَ الْفَيْلُ مَانًا یہاں سے مصنف یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر فعل معنوی ہو جو لفظ سے مستمبت ہوتا ہو اور عطب جائز ہو یعنی ممتنے نہ ہو تو عطب متعین ہوگا کیونکہ کلام کو عامل مانوی کے عمل پر بغیر حاجت کے محمول نہیں کیا جائے گا جبکہ دوسری وجہ بھی اس میں جائز ہیں یعنی عطب جیسے مال زیدن و عمرن اس میں فعل معنوی ہیں اور عمرن کا عطب زیدن پر صحیح ہے اس لئے عطب کیا جائے گا اور زیدن کی طرح عمرن بھی مجرور ہوگا یہاں نصب جائز نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ مَعْنًا عَيْ أَمْرًا مَعْنَوِيًا شارح نے معنن کے بعد عَيْ أَمْرًا مَعْنَوِيًا نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ معنن اپنے موصوف محضوف عمرن کے اعتبار سے کانا کی ضمیر فائل سے حال ہے اور معنن اس کی صفت ہے پھر چونکہ صفت بھی اپنے موصوف پر محمول کو ہوا کرتی ہے لہذا معنن معنوی کے معنے میں ہے اور مستمبتاً معنویاً کا عطف عطف تفسیری ہے عَيْ أَمْرًا مَعْنَوِيًا انہی فیل عمر مانوی ہو مستمبتاً من اللفظ اور مستمبت ہو لفظ وَجَازَ اَيْ لَمْ يَمْتَنِعِ الْأَطْفُ تَعَيَّنَ الْأَطْفُ جازہ کے بعد علامہ جامی نے لَمْ يَمْتَنِعْ سَ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں جواز بمانہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ عَدْ مِعْتَف ضروری نہ ہو وجود ضروری ہو یا نہ ہو یعنی خواہ عطف واجب ہو یا نہ ہو عطف ممتنے نہ ہو اَيْ لَمْ يَمْتَنِعِ الْأَطْفُ کہ عطف جوہے ممتنے نہ ہو یعنی جانب مخالف ہو وہ ضروری نہ ہو تَعَيَّنَ الْأَطْفُ تو عطف متعین ہوگا حَيْسُ لَا يُحْمَلُ عَلَى عَمْ لِلْآمِ لِلْمَانَوِيَ اس حیثیت سے کہ نہیں محمول کیا جائے گا کلام کو عاملِ مانوی کے عمل پر بلا حاجت بغیر کسی حاجت کے مَا جَوَازِ وَجْهِنْ آخَرَ دوسری وجہ کے جواز کے ہوتے ہوئے وَهُوَ الْأَطْفُ اور وہ عطف بھی جائز ہیں ساتھ ساتھ نَعُو مَا لِزَيْدِنْ وَأَمْرِنْ کہ امرن کا عطف جو ہیں زیدن پر ہیں تو زیدن مجرور ہیں تو امرن بھی مجرور پڑھیں گے وَإِلَّا عَيْوَا اِلَّمْ يَجُزِلْ عَطْفُ بَلْ اِمْتَنَا یہاں سے شارح اس بات کی وضاعت کر رہے ہیں کہ اگر عطف جائز نہ ہو بلکہ ممتنے ہو تو یہ امکان عام کے معنے میں ہے اور نصب متعین ہے اس وجہ سے کہ اب عطف جائز نہیں ہے باقی صرف ایک ہی صورت نصب والی ہے لہٰذا یہی متعین ہے جیسے مَا لَكَ وَزَيْدًا اور مَا شَانُكَ وَأَمْرًا انوے سالوں میں عطف ممتنے ہے اس لئے کہ زمیر مجرور پر بغیر حرف جار کے ععادے کے عطف جائز نہیں ہے لام کی وجہ سے پہلی مثال میں کعب زمیر مجرور ہیں اور دوسری مثال میں شان مضاف کی وجہ سے کعب زمیر مجرور ہیں یہاں ان مثالوں میں زید پر لام کا ععادہ نہیں اور امرن پر شان کو دوبارہ نہیں لائیا گیا اس لئے یہاں پر عطف جائز نہیں ہے لہٰذا نصب ہی متعین ہے وَإِلَّا أَيْ وَإِلَّمْ يَجُزِلْ عطفُ اور اگر عطف جائز نہیں ہو بلکہ امتنعا بلکہ ممتنے ہو ایری جانب مخالف جو ہے وہ ضروری ہو تَعَيَّنَ النَّصْبُ تو نصب جو ہے وہ متعین ہوگا حَيْسُ لَا وَجْحَ سِوَاهُ اس حیثیت سے کہ اس کے لئے اس کے سوا کوئی اور وجہ ہے نہیں اور صرف ایک ہی وجہ رہتی ہیں اور وہ نصب ہیں نَحُ مَا لَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَانُكَ وَأَمْرًا فَإِنَّهُ اِمْتَنَعَ الْعَطفُ فِيهِمَا اس میں عطف جہیں ممتنے ہیں لَأَنَّ الْعَطفَ عَلَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِهِ کیونکہ زمیر مجرور پر عطف جو ہیں بِلَا اعَادتِ الْجَارِ جَار کے اعادے کے بغیر غیر جائزیں جائز نہیں ہیں وَلَمْ بِيَجُوزْ عَطفُ عَمْرًا عَلَ الشَّانِ اس عبارت کو وضاعت کے طور پر سمجھ لجئے کہ یہاں پر دوسری مثال وماشانوں کا عمرن میں نصب متعین ہے اور عطف جائز نہیں ہے یہاں ایک احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ دوسری مثال ماشانوں کا عمرن میں عمرن کا عطف کعف ضمیر پر نہ ہو بلکہ لفظ شان پر ہو تو جس طرح لفظ شان مرفو ہیں اسی طرح عمرن کے بجائے عمرن بھی مرفو ہو اور اگر عطف جو ہیں لفظ شان پر ہو تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ تیرہ کیا حال ہیں اور عمرن کیا ہیں یعنی عمرن کون ہیں لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جب محاطب کا حال پوچھ رہا ہے تو اس پر جس کا عطف کرے گا اس کا بھی حال پوچھ رہا ہوگا اس کی ذات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جیسے جب یوں کہا ماشانوں کا تیرہ حال کیا ہے اس کے بعد عمرن کہا تو جس طرح تیرہ حال کے بارے میں سوال ہے اسی طرح عمرن کے بارے میں بھی حال ہی کے متعلق سوال ہیں اس کے ذات کے بارے میں سوال نہیں ہے لہٰذا جب عمرن کا عطف شان پر نہیں ہو سکتا تو کعف ضمیر پر ہوگا اور نصف متعین ہوگا عمرن کا عطف شان پر جائز نہیں ہے اس لئے کہ سوال ان دونوں کے حال کے بارے میں ہیں لا انشان احدہما ونفس الاخرہ نہ کہ ان دونوں سے ایک کے حال کے بارے میں اور دوسری کے ذات کے بارے میں وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَعْنَوِيَتِ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ مصنف نے تین جگہوں پر فعل کے معنوی ہونے کی وجہ لِأَنَّ الْمَعْنَا مَا تَسْنَوْا سے بیان کی ہے کہ یہاں مانا ماتسنو بن جاتا ہے شارح نے ماتسنو کے ساتھ وَمَا يُمَاصِلُهُ کہہ کر مزید وضاحت کی ہے کہ کہیں مانا ماتسنو بنتا ہے جیسے آخری دو مثالوں میں ہیں اور کہیں اس کی مثل مَا يَسْنَو بنتا ہے جیسے کہ پہلی مثال میں ہیں وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَعْنَوِيَتِ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ کہ ہم نے حکم لگایا ہے فعل کے معنوی ہونے کے ساتھ ان مثالوں میں لِأَنَّ الْمَعْنَا مَا تَسْنَوْا کیونکہ معنی ہے مَا تَسْنَوْا وَمَا يُمَاصِلُهُ اور جو ان کے مماثل ہیں انہیں مثل ہیں فَمَعْنَا مَا شَانُكَ وَزَيْدًا مَا شَانُكَ وَزَيْدًا کا معنی بنے گا مَا تَسْنَوْا وَزَيْدًا وَمَعْنَا مَا لَكَ وَزَيْدًا مَا لَكَ وَزَيْدًا کا معنی بنے گا مَا تَسْنَوْا وَزَيْدًا وَمَعْنَا مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ اس کا معنی بنے گا مَا يَسْنَوْا یہاں پر تصنعو کے بجائے یہ سنعو ہے ما یسنعو زیدن و عمرن آج ہم نے پڑھا ہے فائن کانا آئیو جز الفعل سے لے کر ما یسنعو زیدن و عمرن تقبالیکم السلام ورحمت اللہ تعالی برکاتہ